لیکن ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رہنمہ عمر لیاقت حسین سے متعلق بہت تعلقہ نے خیص خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے عمر لیاقت حسین کی جو تیسری اہلیاں ہیں سیدہ دانیہ شاہ جن کے ساتھ انہوں نے دو ماہ پہلے نکاح کیا تھا انہوں نے عمر لیاقت سے طلاق مانگ لی ہے انہوں نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دیا ہے چلے یہ خلا کا دعویٰ دائر کرنا اور طلاق لینا اگر کسی مرد کے ساتھ کسی عورت کا گزارہ نہیں عورت کی اس کا شریح حق ہوتا ہے وہ طلاق لے سکتی خلا لے سکتی ہے لیکن جس بنیاد پر انہوں نے طلاق مانگے جس بنیاد پر انہوں نے خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے انہوں نے عمر لیاقت حسین پر بہت سنگین اور بہت فہش قسم کے الزامات آئیت کی ہیں آج اس پر بات کریں کہ انہوں نے کیا الزامات آئیت کی ہیں انہوں نے عمر لیاقت حسین کے بارے میں کون کون سی جو ہے وہ باتیں کی ہیں کیا الزامات عائد کی ہیں کچھ راز ہیں یا کیا ہیں وہ تو اب تحقیقات ہوں گی یا عمر لیاقت حسین کا بیان بھی ایک سامنے آ رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی تردید میں انہیں سات جون کو جو ہے وہ عدالت نے کیس مقرر کیا ہے خلا کے کیس پہ لیکن جو دانیا شاہ نے ان پہ الزامات عائد کی ہیں سکرین پہ سائیڈ پہ چل بھی رہوں گے وہ جو نوٹیس کی کاپی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آمد آمد لاقت حسین نشا کرتے ہیں نشے کے عادی ہیں آئیس کا نشا کرتے ہیں اور عیاش ہیں عیاشی کرتے ہیں مجھ پر تشدد کرتے ہیں مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھرونے ملک جو مرد ہیں ان کے لئے فوہش ویڈیوز بناو میں نے انکار کیا تو جس کے بعد انہوں نے مجھے مجھ پر تشدد کرتے ہیں مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں بھرونے ملک جو مرد ہیں ان کے لئے فوہش ویڈیوز بناو اور پھر ایک اور انہوں نے ان پہ جو سنگین الزام عائد کیا ہے انہوں نے ان کی مردانگی کے حوالے سے کچھ معاملات میں کھل کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے زیب نہیں دیتا لیکن بڑا شرمناک الزام انہوں نے مردانگی کے حوالے سامن لیاقت پر لگایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھے گارڈ کے ساتھ رکھا جاتا ہے مجھے کھانا بھی جو ہے وہ لیٹ دیا جاتا ہے مجھے پانچ پانچ دن گھر میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اور انہوں نے مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ سنگین فرست ہے جو عمر لیاقت پر الزامات کے عائد کی ہے جس کو انہوں نے بنیاد بنا کر جو ہے وہ خلا مانگا ہے عمر لیاقت اسین سے اور پھر انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ جہیز پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے عمر لیاقت نے جو جہیز عمر لیاقت جو وہ لائیں تھی اپنے والد کی طرف سے اس جہیز پر بھی جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے عمر لیاقت نے اب یہاں پر کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں دانیہ شاہ کے الزامات پر بھی دیکھیں ہم نے دونوں طرف چلنا ہے سائٹ تو بیلنس ہونی چاہیے نا عمر لیاقت حسین نے بھی کہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بیان جاری کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا مجھے دیکھتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں یا میں نشاہ کرتا ہوں انہوں نے تردید کیا مکمل طور پر ان الزامات کی اس پہ ہم بات کریں تو لگتا نہیں ہے کہ عمر لیاقت حسین نے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہ جہیز پر قبضہ کر سکیں کیونکہ جو حق مہر میں ایک عدد کوٹھی ہے گیارہ کروڑ اس کی مالیت ہے ادھر کراچی کے اندر ہی ایک جیلائی پنتالیس لاکھ روپے اس کارڈ کی جیلائی کی جو اقیمت ہے تین تولے سونے ہے جو کہ چار لاکھ روپے کا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ حق مہر کے کل مالیت ہے اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ گیارہ کروڑ سے زیادہ بنتی ہے تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک طرف عمر لیاقت نے ان کو گاڑی دیوئے ہیں کوٹھی دیوئے ہیں حق مہر میں باقی چیزیں ہیں تو پھر وہ جہیز پر کیوں قبضہ کرے گا ایمین تھی ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ان کی طویل جو ہے وہ شریک حیات رہی ہیں وہ سیدہ بشرا تھی وہ بہت مذہبی خاتون ہیں عمر لیاقت حسین کا بھی ان کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رہا آئی ڈان نو اکھ ان کے ساتھ ان کی کیا معاملات ہوئے وہ اس کے بعد انہیں نے سیدہ طوبہ سے شادی کی اور پھر سیدہ طوبہ سے جب ان کی ڈیوورس ہوئی تو پھر تیسری شادی ان کی دانیا شاہ کے ساتھ تھی یہ بھی اب جو ہے ورشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی جو نکاح ہے ان کا یہ بھی ٹوٹتا ہوا نکاح نظر آ رہا ہے